ایک اہم چیز گفتگو کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ ہمیں جو ہے وقت کی ریائت کرنی چاہیے وقت اور جگہ کی ریائت کرنی چاہیے ایک حدیث ہے آپ کو سناتا ہوں یہ ہم لوگوں پر بھی فٹ آتی ہے کہ ہم لوگوں کی بھی زیادہ درست دروست نہیں دینا چاہیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے سعی بخاری میں ہے یہ واقعہ کہ وہ جمعیرات کو لوگوں کو درست دیتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعیرات کو ہر جمعیرات کو لوگوں کو درست دیتے تھے تو ایک آدمی نے کہا کہ یا ابو عبدالرحمن اے ابو عبدالرحمن ان کی کنیت ہے کہ میں ہم چاہتے ہیں یا میں لودتو میں چاہتا ہوں کہ آپ روز درست دیں اس آدمی نے کیا کہا کہ آپ روز درست دیں تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کوئی حرج نہیں ہے میں دے سکتا ہوں میں دے سکتا ہوں لیکن مجھے یہ بات منع کرتی ہے کہ میں تمہیں اکتاہت میں مبتلا کر دوں گا تم اکتا جاؤ گے اگر میں روز درست دوں گا تم اکتا جاؤ گے اور میں تم کو موقع موقع سے الگ الگ دنوں میں درست دیتا ہوں نہیں ہفتے میں ایک دن درست دیتا ہوں جیسا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے کبھی کبھی درست دیا کرتے تھے مخافت السآمت علینا اس درستے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں یہ بھی گفتگو کا ایک عدب ہے آپ جو ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں آگئیں بہت سارے لوگ ہیں ایک ہی بات آپ کو روز سنائیں گے وہی ایک واقعہ جو بیس سال پہلے ان کی زندگی میں پیش آیا تھا وہ واقعہ جب بھی ملیں گے سنائیں گے یہ اکتانے والی بات اسی طرح اس میں بھی خیال کرنا چاہی جو ایک اہم بات ہے بہت سارے لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں وقت کا لوگوں کے وقت کا میں آفس میں بیٹھا ہوں کوئی بھی شخص میں اپنی بات نہیں عام بات آفس میں بیٹھا ہوں میں کچھ لکھ رہا ہوں میں کمپیوٹر پر نظرے گاڑے ہوئے کچھ لکھ رہا ہوں ایک صاحب آتے ہیں سامنے بیٹھ کے آپ مجھے آدھا گھنٹہ ہو مجھے پریشان کریں گے یہ طریقہ غلط ہے کسی کے ساتھ بھی آدمی کے وقت کا لحاظ کرنا چاہی اگر آپ تو لگتا ہے کہ کوئی ارجنٹ آپ کا کام ہے پوچھ لیجے بات کیجئے جو آدمی بیٹھا اس سے بات کیجئے کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کے پاس وقت ہے کب وقت ملے گا آسان سی بات ہے پوچھتو کہ آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں کہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں یعنی اسی طرح کسی سے ملنا ہو تو آپ پہلے فون کر لیجے کہ کوئی بھی شخص ہو اپنے بھائی سے ملنا ہو کسی سے ملنا ہو پہلے فون کر لیجے کہ میں فلاں وقت آپ سے ملنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس وقت ہے ملنے کا بات کرنے کا وقت ہے تو ہمیں لوگوں کے وقت کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ اگر وقت خیال نہیں کریں گے تو لوگوں میں اقتہت پیدا ہو جائے گے لوگ آپ سے دور بھاگیں گے یہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے آدمی سے لوگ دور بھاگتے ہیں کہ آئیں گے ابھی آدھا گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھیں گے اور گفتگو کریں گے جبکہ میں کسی کام میں مشہور ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گفتگو نہ کریں نہ بیٹھیں لیکن بہت اہم چیز ہے کہ ہم لوگوں کے وقت کی ریایت کریں ان کے جو ہے وقت کی ریایت کریں یہاں بھی اس حدیث میں وہی بات ہے کہ صحابی نے کہا کہ میں اگر چاہوں تو روز درس دے سکتا ہوں لیکن میں تم کو اقتاحت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا جیسا کہ اللہ کی رسول بھی ہمیں کبھی کبھی درس دیا کرتے تھے تاکہ ہم جو ہیں کہیں اقتا نہ جائیں تاکہ ہم جو ہے